اسلام علیکم میرا سوال تھا جیسا آپ نے کہا کہ میت کو نہلاتے ٹیم سابون وغیرہ شیمپو وغیرہ یوز کر سکتے لیکن ہمارے پاس دیکھا گیا کہ ڈائریک بدن پر سابون نہیں لگانا چاہیے اس کا مطلب میت کو اس کی تکلیف ہوتی ہے یا پھر جیسا اگر کوئی مکھی بھی بیٹھی تو ایسا لگتا بولے کہ ایک پتھر کے ایسا اتنا وزن اس کو ہو رہا تو یہ کیا صحیح ہے میت کو جب گسل دیتے ہیں تو ان کو داریک سابون نہیں لگانا چاہیے تکلیف نہیں دینا چاہیے اگر مکھی بیٹھتی تو پہاڑی سے تکلیف ہوتی ہے واللہ والم ایسی کوئی روایت میں نے کبھی نہیں پڑا بلکہ میت کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے لما لکھتے ہیں جو عام طور سے زندہ انسان ساتھ کرتے تھے اتنا پاور اتنا پریشیر اتنا دھونا ویسے ہی دھونا اس طرح سے کرنا سمجھے یہ تو سب کیایا سکتا ہے ایسا کبھی میں نے نہیں پڑا کی مکھی بیٹھنے سے بھی ایسی تکلیف ہوتی جیسا کی ایک پہاڑ کے براغ واللہ والم تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہاتھ پہ لگا کے سابون لگانا بیٹر ہے ایسا کیجئے آپ کو لگتا ہے آنک پہ ملنا بیٹر ہے تو آنک پہ ملی شرح انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گائیں ایڈیس کو سیچ کریں جزاکر لہم